پرائیم ڈیبیٹ میں آپ کا سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ ہے منتھ کمار آپ کا مدعہ سی اے اے کا ماسٹر سٹو کے اندر سرکار نے سیٹیجنشپ امینگمنٹ ایکٹ یعنی کی سی اے اے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک قانون دیش بھر میں لاغو ہو گیا ہے اس سے پاکستان، بانگلہ دیش، افغانستان، تین مسلم باولی دیش ان سے آئے جو علب سنکھک دھارمک شرناتی ہیں ان کو گیر مسلم شرناتیوں کو ناگرکتہ ملنے کا راستہ بھی اس کے ذریعے صاف ہو گیا اس سے لے کر کہ کانگریز سمیت کئی بپکشی دلوں نے ویروت کیا جبکہ بی جے پی نے اس کا سواگت کیا اور کہا کہ پڑوسی دیشوں سے آئے پرطاڑت لوگوں کو ناگرکتہ اس خانون سے ملے گی اسی کو لے کر کے آج چرچہ کریں گے لیکن پہلے دیکھیں ریپورٹ چناؤں سے پہلے موڈی سرکار کا ماسٹسٹو دیش بھر میں لاغو ہوا ناگرکتہ سنشودھن ادھینیم تین دیشوں کے غیر مسلم شرن آردھیوں کو ملے گی ناگرکتہ سی اے اے کا داؤں چناؤں سے ٹھیک پہلے کہ اندھر سرکار کی اور سے سی اے اے دیش بھر میں لاغو کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سی اے اے لاغو ہونے سے جو دھارمک علپسنگ کے تین دیشوں کے ہیں ان کو اس کا فائدہ ملے گا ناگرکتہ ملے گی آج اسی پر چرچہ کریں گے کہ ویپکش کا اعتراض کیا ہے کیوں ہیں ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل موجود ہیں پردیش کی سب سے بڑی ڈیبیٹ میں چرچہ کرنے کے لیے ان سے سب سے پہلے پریچے کروا دوں ہمارے ساتھ پنکچ مینہ پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیق سنگھ ہیں ہمارے ساتھ کنگریس پارٹی کی پروکتہ ڈاکٹر مطلیج جیمینی ہمارے ساتھ ہیں ویشت پتھکار ڈاکٹر راکیش گویل ہمارے ساتھ ہیں راجلیتک ویشلشک کے طور پر اور سائیدی رشید راج ہمارے ساتھ ہیں مسلم الائنس کے آپ سبی کا بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے شروعات آج پنکچ مینہ صاحب آپی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کیا ہے آکرکار سی اے اے اور اس کی ضررت کیوں پڑی اس دیش میں اور اس کے لاغو ہونے سے کیا بدل جائے گا پنکچ جی بدلنا کا پرشن نہیں ہے مکھے بات یہ ہے کہ جو کچھ شرنارتی ہیں جو دھاویک اتپیڈن کا شکار ہو کے اپنا آشرے لینے بھارت آتے ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو آج سے ستر اکسی سال پہلے بھارتی ہی تھے اور کہیں نہ کہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو بھارتی ہے جیون شہلی بھارتی ہے دھرم پجدتی کو مانتے تھے اور بعد میں کسی کاران سے کوئی کنورٹ ہوئے وہ لوگ ہیں اگر ایسے لوگوں کو ہم ناغرکتہ دینے کا کام کر رہے تو میں کہتا ہوں کی موہدی سرکار کی بہت بڑی پہل ہے جو شرنارتی جو پیڑت برسوں سے دنش جھگل رہے تھے ایک دویم درجے کے ناغرک کا اب وہ مکھے دھارا میں آ پائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے اور نکشی طرح سے نہ کہوں سے بھارت میں پورے وشو میں اس بات کا سواگت کرنا چاہئے بھارت ایک ایسا دیش ہے جس نے ہمیشہ ایک وسودیو کٹومو کے سر دھرم سنبھاؤ کی رازنیٹی کیے کبھی اس نے نفرت کی رازنیٹی نہیں کی اور کبھی بھی اس نے کسی دھرم اس محابلے میں مجھے لگتا ہے کہ پڑھو سی تین دیشوں سے جو ہندو سکھ پارسی عیسائی بہت اگر ہندوستان میں آتے ہیں ایک امید لے کے آتے ہیں تو پردان منتری مہدی کا ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اور اس کو پورے دیش کو پرشنسہ کرنی تھی ہے کیا یہ چناو سے پہلے بی جے پی کا ماسٹر سٹوک ہے کیونکہ آپ کے چناوی بادے میں بھی شامل تھا خود گریہ منتری کئی بار کہہ چکے تھے پہلے بھی کہ ہم اسے چناو سے پہلے لاغو کریں گے کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے دیکھیں پچھلے دس وٹسو کے اندر میں جو موڈی سرکار ہے اس کی دو بڑی خاصیت ہے کہ ایک تو پہلی بات تو گوشنا پتر میں یا جو وعدے کرتی ہے وہ وعدے خود پورا کرتی ہے اور اسی ٹرم میں پورا کرتی ہے دو جار انیس کے اندر ہم یہ قانون لائے تھے اور دو جار انیس کے بعد میں جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے ویشوی نے کورونا جیسی دنش کو جھیلا پرم تو پھر بھی ہم کمیٹیٹ تھے کہ ہم اسی سرکار کے کاریکال میں اس یہ کو لاغو کر کے ان شرنارتیوں کو رہا دینے کا کام کریں گے پانچ سال لگے سرسد میں اسے پاس ہونے سے لگا کر کے لاغو ہونے تک اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ٹھیک چناؤں سے پہلے کیا اسے کسی راجنیتک منشاہ کے لاغو کیا گیا ہے پورے پانچ سال تھکیوں نہیں لاغو کیا گیا اس پر میں آوں گا پرتیق جی میرے ساتھ ہیں پرتیق جی ناگرکتہ دینے کا قانون بجے پی سے بتا رہی ہے سی اے اے کو اور آخر کار اب اس قانون میں یہ بھی ساف کیا کہ کسی کی ناگرکتہ لینے کا قانون نہیں ہے ناگرکتہ دینے کا قانون ہے تو پھر ویروت کیوں ہیں پرتیق جی بمن بھائی بمن بھائی ابھی پنکت جی نے یا تو پنکت جی کو پتہ نہیں ہے یا پنکت جی نے اس کا ذکر نہیں کیا گی 11 دسمبر 2019 کو یہ سنسٹ سے پرستاو پارید ہو گیا تھا تو پرستاو پارید ہونے کے بعد میں 4.5 سال کا سمیں کیوں لگ گیا کورونا کے سمیں میں چنع ہو جاتے ہیں یوپی کے ہو جاتے ہیں ہریانا کے ہو جاتے ہیں اپنے پنجاب کے چنع ہو جاتے ہیں آپ کے ویسٹ بینگول کے چنع ہو جاتے ہیں اور تاری جگہ کے چنع ہو جاتے ہیں لیکن ایک ایک ایکٹ اس ایکٹ میں کچھ کرنا تو تھا نہیں اس کے اندر تو یہ یہ تھا کہ جو جو 31 دسمبر 2014 سے پہلے جو الپسنکیق جو تین دیش بتائے جا رہے ہیں وہاں کے جو ہندوستان میں آگئے ان کو ناگرکتہ دے نہیں تھی تو اس کے اندر کورونا کانا سے بیچ میں آ رہا تھا یہ کیا ہے ان کو اس چار سو پار کا نعرہ تو لگا دیا لیکن اب دو سو پار بھی ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا اس لیے جو مول مدے ہیں جو مہنگائی کی بات ہے بیروجگاری کی بات ہے آرتک وشمتہ کی بات ہے جو ایس بی آئی کو آج ہی ہدایت دیے سکمانی سپریم کورٹ نے کی کل بتائیے کہ کس نے پیسہ کس کو دیا ہے اس سے یہ ہیڈ لائن مینجمنٹ کرنے کے لیے آج یہ لائے گیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے سوال میں ان سے پوچھ لوں گا لیکن آپ کا آپ کا کونگریس پارٹی کا کیا ویروت ہے کس نے ویروت کیا بتا دیجئے کونگریس پارٹی میں سے کس نے ویروت کیا بتا دیجئے بھی آج کا سٹیٹمنٹ جہرام رمیز جی نے بولا ہے کہ مدوں سے بھٹکانے کے لیے ابھی کیوں لائے گیا دوزار انیس میں ہی لیا تھا کونگریس کا کوئی ویروت نہیں ہے کونگریس کا کوئی ویروت نہیں ہے کونگریس تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مدوں سے بھٹکانے کے لیے ہیڈ لائن مینجمنٹ کے لیے یہ ماننے کی سی اے پر کونگریس کا کوئی ویروت نہیں ہے کونگریس اس قانون کے خلاف نہیں ہے کونگریس اس قانون کا سواگت کرتی ہے بس آپ کی اتنی ہے کہ مددوں سے بڑھکانے کے لئے تناسے پر لائے گیا چھوڑ کے بھگ رہے ہیں ہمارے پوروکو لے جا رہے ہیں ان کے پریزنٹ ہمارے پاس میں آ رہے ہیں آپ دیکھئے راہول کسوا جی آ جائے کل ہزار سے ایک جو پریزنٹ میں ایم پی تھے وہ ہمارے پاس میں آئے تو اس کے جمین کھسکتی نظر آ رہی ہے تو یہ سب ہوگا لیکن جنتہ مددوں کے آدھار پر ووٹ دے گی ٹھیک ہے راکش گویل صاحب راکش گویل صاحب سی اے اے لاغو ہو گیا ہے پورے دیش میں اور خود گریہ منتری پہلے یہ صاف کر چکے تھے کہ چناو سے پہلے ہم اسے لاغو کر کے رہیں گے جو ہم نے کہا ہے وہ کر کے دکھایا راجنیتک طور پر اس کے مائنے کیا ہیں کیونکہ کانگریس کے ابھی ذاتی پروکتہ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس پارٹی کا اس قانون کو لے کر کے ویروت نہیں ہے بس اس کو لانے کو لے کر کے سمعے کو لے کر کے ٹائمنگ پر سوال ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس پرسٹ کر دنے جاتا ہوں جو یہ قانون ہے یہ ناغرکتہ چھننے کا نہیں ہے ناغرکتہ دینے قانون ہے اور اس کا جو ویروت تھا وہ پہلے دن سے غلط کیا جارہا تھا لوگ کو مزگائیڈ کیا جا رہا تھا خاص کر مسلم کمیونٹی کو جو بڑے بڑے دوسری پارٹی بھی پکشی نیتہ تھے وہ گوبرا کر رہے تھے اور یہ کہنے کے آج اس طریقے سے نوٹیفکیشن آج آ رہا ہے اور یہ موڈی سرکار کے ایک درد نشچے ہے جو اچھا شکتی ہے درد شکتی ہے اس کو درشاتہ ہے اور اس کا ایلیکشن پہ تو پرماو پڑے گا ساتھ ہی ساتھ جو ساماجی نیائے کا کار رہے جو اتنے بڑے ساماج کے لئے کیا ہے جس میں جین بھی ہے بہت بھی ہے پارسی بھی ہے ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سکھ بھی ہیں جو پرطاری تھے الگ الگ دیشوں کے اندر تینوں دیشوں کے اندر شہ سے شہ درم تھے ان کو نیائے ملے گا ان کو ناغرکتہ ملے گی جو پرطاری تھے دھارمی کادار پر جن کو کافی جگہ سے ونچت کیا گیا تھا جن کو اپنی نیجیس فان سے خدیر دیا گیا تھا اور ان پر دماغ تھا کہ وہ دھارم پریورتن کر لے اگر انہیں وہاں پہ ان دیشوں پہ رہنا ہے انہوں نے وہ چیزیں نہیں ماننی اور بھارت میں کہیں گے کہ شرن نہیں تو بھارت شہوں سے سردارتیوں کی رکشہ کرنے کے لئے آگیا ہے اور یہ جو شرن ناغذیت کو دینے کر رہے کیا ہے یہ ایک ساماجی نیائے کا کار ہے اور بہت بہت سرکار محسین رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں رشید صاحب سی اے لاغو کر دیا گیا ہے اسے لے کر کے آپ کا کیا کہنا آپ کی پرتکریہ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے لگاتار ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ پر جب یہ لایا گیا سنسد میں اس وقت لگاتار ویرود پردیشن دیکھے گئے کئی جگہ پر دھرنے پردیشن دیکھے گئے اب یہ سب کے سامنے نوٹیفیکیشن بھی آپ کے سامنے کیا کہنا چاہتے ہیں رشید صاحب کیونکہ سرکار صاف کر چکی ہے کہ یہ کسی کی ناغرکتہ چھننے کا قانون نہیں ہے یہ ناغرکتہ دینے کا قانون ہے محسین رشید لیکن سی اے بلکل ناغرکتہ دینے کا قانون ہے لیکن جو ہم نے شروع سے اس کا بیروت کیا تھا وہ اس ملک کی بھلائی کے لیے کیا تھا اس میں جو کرائٹیریا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے آپ کیسے ویریفائی کریں گے کہ ایک آدمی پاکستان کا جاسوس نہیں ہے وہ جینی بودھ پارسی یا ہندو بن کے انڈیا میں آ رہا ہے وہ پاکستان کے لیے جاسوس ہی نہیں کرے گا ایک بات دوسری بات جو ہمیں پوری دنیا میں شرمندہ کرنے والی بات ہے کہ شرنارتیوں کو بھی مدد دی جائے گی دھرم دیکھ کے مجھے ایک بات بتائیے ایک آدمی بھوکا ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ دھرم دیکھ کے اس کو روٹی دیں گے آپ دھرم دیکھ کے اس کے لیے بولیں گے افسوس اس بات کا ہے اگر سی اے ہونا تھا تو پوری دنیا کے شرنارتیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے ہونا چاہیے تھا اس سے مطلب ہماری نظریں پوری دنیا کے سامنے جھک جائیں گی جب ہم یہ کہیں گے کہ بھارت جیسا ملک ہمارا ملک ایک شرنارتی میں ایک مظلوم کو اس کا مذہب دیکھ کے مدد دیتا ہے ہمارا ملک دھوکے کو اس کا مذہب دیکھ کے کھانا دیتا ہے افسوس کی بات یہ ہے اگر آپ کے پاس اسرائیل سے فلسطین کے شرنارتی آنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں بھی دیجئے ان کے لیے ناغرکتہ قانون ہے یہ صرف تین ملکوں سے آنے والے جو دھارمی کلسککک ہیں ان کے لیے آسے زیادہ آپ کو ابھی پنکت جی اس کا جواب دیں گے لیکن رشید صاحب ان کے لیے آپ میری بات سننا چاہ رہے ہیں یا آپ کو بات بولنا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات سننا چاہ رہے ہیں یا آپ کو بولنا ہے میں آپ ہی کی بات سننے کے لیے بولوں سر تو میری بات کا جواب دیجئے نا کہ ان تین ملکوں کے لیے سپیشل کرائیٹیریہ کیوں پوری دنیا کے لیے ایک کرائیٹیریہ ہونا چاہیے ہر مذہب کے لیے ایک کرائیٹیریہ ہونا چاہیے پنکت جی پنکر جیس کا جواب دیں گے پروکتام بارتی جنتہ پارٹی کے بولے پنکر جی دیکھیں میں بلکل رشید صاحب کا جواب بتاتا ہوں پر پہلے ایک بار میں آپ کے مادیم سے ہمارے کانگریس کے مطر پرتیق سنگھ جی کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کانگریس کے دیش کا سب سے پرانا رازتی دل ہے پرنتو یہ شروع سے جھوٹ بولنے نفرت فیلانے کی رازنیتی کرتا ہے میں آپ کے سامنے اگر آپ کو کلوز کر سکتے ہو تو یہ دیکھئے راہل گاندی جی سی اے کا ویروت کر رہے ہیں اور یہ راہل گاندی جی کا یہ فوٹو ہے یہ کہاں کا ہے یہ آسام الیکشن کا ہے جب آپ کو وہاں پہ پولرائشن کرنا تھا جب آپ کو وہاں پہ مسلم سے سماج کے اندر اپنا سماج کرنا تھا یہ آج پیرل کے مکمل نے کہا کہ ہم اسے لاغو نہیں ہونے دیں گے اپنے یہاں پر یہ الائنس کے سیوگیوں کے ہی بیان ہے ممتہ بنرجی کا بھی بیان آیا کہ ہم اسے آہ ریڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس پر کیا ایکشن لینا ہے ہم اس کے قانون ہمیں اس کے خلاب جائیں گے نہیں ممتہ ممتہ بنرجی نے تو کانگریس کو لات مار دی اس لئے ممتہ بنرجی تو الائنس میں ہے ہی نہیں انہوں تو کانگریس کو لات مار دی اور آئینہ دکھا دیا تو آہ پرتیق سنگی نے ابھی کہا کہ ہم سواگت کرتے ہیں تو میں بیٹا درباہ گئے کہ کانگریس کے پروکتہ کیا کہتے ہیں اور کانگریس دوسری بات ہے ابھی محسین صاحب کہہ رہے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے محسین صاحب کو تھوڑا سا سی اے کا بارے مدین کر لانے چاہیے تھا کہیں نہ کہیں جو بل آیا اس کو پڑھ لینا چاہیے تھا ہمارا دیش پہلی بات ہو کسی بھی پورے پناہگار نہیں ہے میں آپ کو بڑا سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں ابھی کہہ رہے تھے ابھی یہ تو کہہ رہے تھے میں ایک دوسری بات دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے پھر بھی ہمارا پاس قانون ہے کوئی پیڑیت ہمارا پاس آتا ہے تو اس کو کیسے یہاں ناگلتہ دیری اس کا قانون اپنے آپ میں ہے کرپیا کر کے محسین صاحب اس کو چیز کا پڑھ لیں تیسری چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں ہیمان یہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیشی کیوں شامل ہے اس کی ایک بشیز بات ہے کہ یہ کبھی ہندوستان کا حصہ ہوا کرتے تھے اور یہ کبھی بھارت کی مکھیدارہ میں بیٹھے تھے کالانتر میں کچھ نفرتی رازیتی کیوں کے قرآن سے یا یہ کہو کہ کانگریس کی غلط رہ رازیتی کی وجہ سے یہ دیش الگ ہو گئے اور الگ ہو کے وہاں نہ کہیں نہ کہیں وہ دھارمی کا عدار پر اتپیڑن ہے دیکھیں افغانستان میں کسی بھی مسلم کا دھرم کے عدار پر اتپیڑن نہیں ہوتا پاکستان میں بنگلہ دیش میں کسی بھی مسلم کو اس نیندہ قانون کے عدار پر مارا نہیں جاتا اس کو سولی پہ نہیں لٹکایا جاتا وہاں بہت عیسائی کو ہی لٹکایا جاتا ہے وہاں پارسی کو ہی لٹکایا جاتا ہے وہاں سکھ کو ہی مارا جاتا ہے یہ کیول ٹین دیشوں کے لیے ایک الگ قانون منا ہے محسین صاحب تھوڑا سا اس کو منن کریے کیول ویروت کرنے کی راضی تھی مت کریے گا دوسری بات میں ایک اور چیز کہنا پہ جاؤں گا پرتیک جی کہہ رہے تھے کہ دو سو جیتنے کی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر میں آ جاؤں گا ہمارے ساتھ میں جیمینی صاحب ہیں انتظار کر رہے ہیں میرا 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 آپ کے مادم سے ایک چھوٹا سا پرشن ہے پرتیک جی سے جی کیا کانگریس پورے دیش میں دو سو سیٹ پر لڑتو پائے گی کیا آپ بڑے بڑے بول تو میں آ جاؤں گا اس پر جیمینی صاحب کیا صرف ویروت کے لیے کیا جا رہا ہے بہانہ یا ووٹ بینک پر نشانت ساتھنے کے کوشش ہے یا اس کے معنی واقعی آپ جس طریقے سے دیکھ پا رہے ہیں کچھ لوگوں کی شنکائیں جائز ہے دیکھیں نشت روپ سے یہ ایک بڑا دعو ہے اور اس دعو کے بعد مجھے لگ رہا ہے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ فول گئے ہیں اس میں کوئی شخصوبہ نہیں ہے کیونکہ جو اصلی بات ہے ساہین باگ کون بھولا ہے اور ممتہ بنر جی تو اور جائے کیرل کے ہوں ان کو تو شاید سمیدھان کو اوپر اٹھ کے بول رہے ہیں یہ کیندر کے جو رائٹ میں آتا ہے اسٹیٹ کے رائٹ میں آتا ہی نہیں ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ان جو ملک ہے یہ سی اے آر ہے سٹیجن سپٹ ایکٹ آہ رولز ہے سی اے تو پہلے ہی لاغ ہو گیا دو ہزار گنڈیز میں جو ابھی پرتک جی کہہ رہے تھے پڑکے نہیں ہے وہ امینڈ اس کے رولز بنتے ہیں ہر ہر ایکٹ پہلے ایکٹ بنتا ہے ایکٹ کے بعد اس کے رولز بنتے ہیں آپ پڑکے آہو آپ رولز بنتے ہیں اور رولز آہ تو رولز بنتے ہیں دیکھیں رولز بلکل رولز بننے میں ٹائم لگتا ہے یہ آئیے بیکاری جو چیز ہے وہ یہ ہے دیکھیں جو سب سے امپورٹن چیز ہے کونگریز کی تو سی اے پہ بولنے کا کوئی رائٹ نہیں کیوں کہ راہل گاندھی اس کا ویروض کر چکے ہیں اور بھی نیتا کیوں کہ انہیں لگتا ہے گھیو اسے بنام اس Library جو سب سے چیز ہے بولنے BACK This makes this kims production like thisooooo.com سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ کا جو ویرود ہے پرتک جی ابھی آپ کر رہے تھے کہ ہم اس کے ویرود میں نہیں ہیں اس کے ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں اور جب بی جے پی آئے کر رہی ہے ابھی جیمینی صاحب کر رہے ہیں کہ راہول گاندی تو پہلے اس کا ویرود کر چکے ہیں میرا سوال سیدھا سیدھا کیا راہول گاندی کانگرس پارٹی صرف ویرود کے لیے ویرود کر رہی ہے ووٹ بینک کے لیے ویرود کر رہی ہے جیمینی صاحب کی بات پوری ہو جائے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کانگریس اسی بنام بیس کر کے بیس پرسنٹ ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کا ایک دعاو کھیل رہی ہے اور کانگریس کے پاس کوئی چیز بچی نہیں ہے ممتاب اینر جی اپنا دعاو کھیل چکی ہے کہ میں لاغو نہیں کروں گی کیسے لاغو نہیں کرو گے تو پریسیڈنٹ روٹ لاغو ہو جائے آپ کے اندر سے اپر تھوڑی ہو کیرل کا مکھمنٹری کہہ رہا میں لاغو نہیں کروں بھئی کون ہوتے ہو تم لاگو نہیں کرنے والے کیا بھارت کے سویدان کو نہیں مانتے ہو تو آپ ان لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو تو آپ بتائیے آپ بھارت کے سویدان میں آپ بار بار کہتے ہو کہ لوگتنتر خطرے میں تو یہ تو سرے آپ لوگتنتر خطرے میں ان کے ساتھ آپ جا رہے ہو تو یہ سب سے important چیز ہے جو کیرل کے مکھمنٹری کہہ رہا ہے جو ممتہ بنر جی کہہ رہی ہے یہ کہیں کہیں بھارت کے سمیدان پر انگلی اٹھا رہے ہیں جو ایکٹ راجی سبا لوگ سبا راشت پتی نے سائن کر دیا اس کے آج رولز آگے ہیں اس کے خلاب بول رہے ہیں تو وہاں تو دھارہ تین سو چپن لگا دینی چاہیے گویل صاحب کچھ کہنا چاہیے گویل صاحب برہم اس میں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ فیلائے جا رہا ہے درائے جا رہا ہے کس لوگوں کو کہ ایسا ہو جائے گا اب ایسا ہو جائے گا اور اب تو پورا کا پورا نوٹیفیکیشن جنتہ کے سامنے پرتک جی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں سر ایک منٹ میرا سوال یہ کہ کیا سی اے کا این آر سی سے کوئی لینا دینا ہے یا یہ جو فرجی بھرم فیلائے جا رہے ہیں اس کی ناغرکتہ چلی جائے گی اس کی ناغرکتہ چلی جائے گی اب تو نوٹیفیکیشن سے یہ صاف ہو گیا چاکہ کسی کے ناغرکتہ جا نہیں رہی ہے جھوٹ بلا جا رہا لوگوں سے دیکھئے دیکھئے دیر آیا درست آیا جیسے بھی چار سال پہلے کیوں نہیں آیا ساڑھے چار سال پہلے تو دیر آیا درست آیا اب دیر سے آیا پر آ گیا اس کا سواگت ہونا چاہیے یہ کسی کی ناغرکتہ لینے کا نہیں ہے ناغرکتہ لینے کا ویشہ ہے اور جیسے بھی روشی صاحب کہہ رہے تھے کہ فلسطین سے کوئی آنا چاہے تو سکتوں بھائی فلسطین کی سیما وادت سے نہیں لگتی پہلا بھگوڑ کو سمجھ تو لیجئے صرف درم کے آزار پر کوئی بھی چپان سیما ہے فلسطین سے لگ رہی ہے وہاں پہ ویز دیجئے ہوں کو ترکی بچے لیں گا زیادہ آسان ہے جالا وہاں پہ ارام میں چلے لیں گا سیما کریٹیریا ہے کیا ہر کچھ بیس سرپیر کی باتا مت کریے سیما کریٹیریا ہے کیا سیما جب آجر سیما کریٹیریا ہے مسلمان کریٹیریا ہے مسلمان کریٹیریا ہے اور کچھ بیس سرپیر کی باتا مت کریے آلائیہ آلائیہ مد سیما کوئی کریٹیریا نہیں ہے سبھی سیما کوئی کریٹیریا ہے سیما ہے سیما سے نام کانس آگیا ٹھیک ہے پرتک جی ساپ ہو گیا نا سال کسی کے ناغرکتہ جانے گی پھر کیوں برحمت کر رہے ہیں لوگوں کو پرتک جی تو آپ ان کو چھپ تو کر رہیے بولیے 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 آپ جلدی سے بولیے بولیے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے تو ڈاکٹر مثلیس جیمینی جی یا تو پڑھ کر کے نیا ہے یا پھر غلط بیانی کر رہے تھے کہ 2019 کے اندر لاغو نہیں ہوا تھا لاغو ہوا ہے آج اور دوسری بات دوسری بات چھپ تو رہیے اور پھر پھر آپ دوسری بات چنلی جی یہ کہہ رہے تھے کہ راہول غاندی جی نے ویروت کیا تھا اس ٹائم ویروت کیا تھا ہماری کوئی ڈاؤڈ تے وہ کلیر ہوا اس کے بعد آج ہم نے کوئی ویروت نہیں کیا ایسے تو ویروت ہے نا جی ایسٹی کا نریندر موڈی جی نے کیا تھا ایسے تو ویروت آر آر آدھار کارڈ کا نریندر موڈی جی تو اس لیے آپ ویروت کریں پھر ایسے ہی ویروت کریں کیا پرتک جی اب تو آپ کے سامنے ہے نا پورا نوٹیفکیشن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایمن جی مجھے ایک بات بتا دیئے یہ آرہو آرہو رشید صاحب آرہو آرہو آپ کے ساتھ میں سب کو ڈالیئے نا آپ ہیڈ لائن منجمنٹ کرنے کیا ہے کہ گویل صاحب بول رہے کہ دیر آئے دور ہوتا ہے ارے تو اتنی دیر کیوں ہے یہ تو مانیے کہ دیر تلائے ٹھیک ہے لیکن دیر سے آئے لیکن لیکن دیر سے آئے تب بھی اب تو نوٹیفکیشن ساتھ ہیں سر اب تو گم مت پہلائیے رشید صاحب رشید صاحب اب تو صاف ہے جائیے پڑھئے اس پورے نوٹیفکیشن کو اور دوسرے ملکوں میں وہاں پر اگر دھرم کے حساب سے قانون بنا ہوا ہے اس پر سوال اٹھائیے کبھی دیکھئے بات سنیے اگر دھرم کے حساب سے وہاں پر قانون بنا ہوا ہے تو وہ ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے آپ اسے کتنا انسانیت بھرا ہوا مان رہے ہیں کہ آپ کسی کو مدد کریں گے آپ کسی کی مدد کریں گے اس کا دھرم دیکھ کے اگر افغانستان میں کسی عورت کے لیے اس کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے اور آپ خود اس کی خبریں چلاتے ہیں میں کہا رہا ہوں جو ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا تھا کہ ان کی ان کی نازلتہ چلی جائے گی ان کو یہاں سے بیس دیں گے وہ تو وہ تو آپ کے حساب سے در نہیں ہے اب آپ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کی چندہ چھوڑیے ہندوستان کے مسلمان کی چندہ کیجئے آپ دوسرے ملکوں کے ہندووں کی چندہ چھوڑیے آپ دوسرے ملکوں ایک ہی ہندووں کی چندہ چھوڑیے اچھا اور بیجے بھی کے برمکتہ بن کے بات مت کریے آپ میرے لئے سمجھ دیں آپ ایسے شبدوں کا استعمال بلکل مت کیجئے میں آپ سے نبیدن کر رہا ہوں آپ اگر کسی ملک میں آپ اگر کسی ملک میں اگر اگر لوگوں کو بانٹنے کا کام کریں گے انہیں برم فیلانے کی استطیف پیدا کریں گے وہ تو غلط ہے نا سر میں آپ کو یہ نہیں کر رہا ہوں آپ آپ برم مت کریں نا آپ آپ کا یہ خانون میں کچھ نہیں ہے آپ بولیں اس خانون میں کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف مسلمان کو کوئی بھائی نہیں ہے آپ بولیے نا میں آپ کے ساتھ کڑھا ہوں آپ بولیے نا ماہ ہے جیمینی صاحب جیمینی صاحب رشی صاحب آپ کی بات ہم نے سنیا بہت سامان کے ساتھ میں آپ اتجت کیوں ہوں ہوں جیمینی صاحب کیا اس قانون سے کسی کو کوئی خطرہ ہے جیمینی صاحب کیا اس قانون سے کسی کو کوئی خطرہ ہے پترکار کے طور پر آپ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ رہے ہیں اور قانون لگ ہو گیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس قانون سے کسی کو خطرہ نہیں ہے خطرہ ہے تو جو ووٹوں کی کھیتی کاٹنے چاہتے ہیں ان کو خطرہ ہے کیونکہ جو پچھلے لوگ سبہ چناؤں کے بعد جو پولرائیزیشن ہوا تھا ویسا ہی پولرائیزیشن آج کے بعد ہوتا نظر آ رہا ہے اور اسی کے چلتے تمام وپکشی دلوں میں گھبرات ہے چاہے ممتہ بنر جی کا بیان ہو چاہے کیرل کی مخمنطری کا ہم نے لاغو کیا ہے یہ آپ بھی بول رہے پولرائیزیشن ہوگا ایک بات پہ بہت شکریہ آپ سبی کا چلچہ میں شامل ہونے کے لیے اب قانون لاغو ہو گیا ہے سب کے سامنے ہیں الگ الگ تریکی جو برانتیاں فیلائی جا رہی تھی ان کا بھی پدہ پاس ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی باہر نہیں نکالنے والا ہے ان لوگوں کو ناغرکتہ دی جائے گی جو دھارمک علب سنکھے کے تین مسلم باہولی دیشوں کے جو پرطاریت ہوتے رہے صدیوں سے اور وہ اگر اس دیش میں آنگے ان کو ناغرکتہ دینے کا پراؤدان ہے بس آپ دیکھتے رہی ہے پرائیم ڈیبیٹ آپ نے دیکھا بہت شکریہ آپ سبی کا دیش بھر میں یہ قانون لاغو ہو گیا ہے اب بیان باجیوں پر تکریہوں کا دور ہے آروپر تیروپ کا دور ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے چناؤں میں جنتہ اسے کس طریقے سے لے تھی مستقی موسیقی